اترا کھڑ میں ہمالے پر ہوئی بھاری تباہی میں غائب لوگوں میں سے کئی کی لاشیں اب گنگا میں بہ کر نیچے آ رہی ہیں ہر دوار میں پرشاہ سن نے ارتالس لاشوں کو نکالا ہے انہیں فی الحال شف گرہ میں رکھا گیا ہے آشنکہ ہے ابھی اور شف گنگا میں بہ کر آ سکتے ہیں آپ کی ٹیلیویشن سکرینز پر ایک ساتھ دو تصویریں دکھ رہی ہیں پہلی تصویر گنگا میں آئے اوفان کی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گنگا کا کیا حال ہے گنگا میں کتنا کرنٹ ہے یہ میدان میں لوگوں کے لیے چہتابنی بھی ہے بہار کے بعد اب میدان کی باری ہے آپ کی ٹیلیویشن سکرین پر ایک دوسری تصویر بھی دکھ رہی ہے اس تصویر میں جو شف دکھ رہے ہیں وہ آج گنگا سے باہر نکالے گئے ہیں پرشاہ سن نے گنگا کنارے گوتا خوروں کی ٹیمیں لگا دی ہیں تاکہ کوئی بھی شف دکھتے ہیں انہیں باہر نکالا جا سکے ہمارے اس ناتھ ہمارے صحیح یوگی سمالتہ دھرمید جڑ رہے ہیں دھرمید جاننا چاہیں گے ایرتالیس لوگوں کے شف نکالے گئے کیا اور لوگوں کے شف بھی وہاں سے نکالے جا رہے ہیں اور کیا ابھی تک کوئی شنافت کے لیے سامنے آ پایا ہے کسی کی شنافت ہو پائی ہے دیکھیں پہلے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو جیلا پرشاسن ہیں اور پولیس پرشاسن ہیں آپس میں جو سب کی گنتی ہیں انہوں نے لے کے کلکل ہو جائیں ابھی کچھ دیر پہلے جب ایسیس پر عریدوال نے بتایا تھا تو جو گنگا میں سب ملے ہیں ان کی سنکھیا 48 بتائی تھی اور ابھی عدھکاری جو پوشتی کی ہے جیلا عدھکاری عریدوال نیتی پانجے نے پیشی کر کے بتایا ہے کہ سولے جو سب ہیں ابھی تک گنگا سے برامت کیے گئے ہیں اور جن میں سے چار کا پوشت ماتم کرا دیا گیا ہے سبی کا فوٹو جتنی ڈیڈ بوڈیاں ہیں سریکٹ کر دیا گیا ہے اور سنکھ کے لئے رکھی گئی ہیں ڈیڈ بوڈیاں سولے ڈیڈ بوڈیاں ہیں تین دن وہ یہاں پر رکھی رہیں گی تین دن میں اگر کوئی سنکھ ہوتی ہے تو ان کے پریجنوں کو اس ڈیڈ بوڈی کو سوب دیا جائے گا نہیں تو اس ڈیڈ بوڈی کا ویڈی ویڈان کے تاست یہاں پر کھڑکڑی سنکھتان گھاٹ پر ان کا انتیم سسکار کر دیا جائے گا تو جو پوشتی ہوئی ہے وہ سول ہے ڈیڈ بوڈی پو پوشتی ہوئی ہے حالانکہ جو سوٹنے بتا جاری ہیں وہ ارسال ہی ڈیڈ بوڈیاں نکالے جانے کی سوٹنہ ایساس پہ ہری دوار دوارہ بتا جاری ہے یہ بھی جانے جائیں گے دھرمیندر اتنے شب ارسال کے قریب شب نکالے گئے ہیں یہ تو پہلے ہی کیندر سرکار کی طرف سے سوٹنہ آ رہی تھی تو اب یہ ڈسکرپینسی اور یہ ویرودہ ماسی جانکاری کیوں آ رہی ہے جی دھرمیندر سے لگتا ہے ہمارا سمپر ٹوٹ گیا ہے ہم پھر سے دھرمیندر کے پاس اپ ڈیٹ کے لئے روٹیں گے بہرحال اتراخن میں ابھی تک 49,500 لوگ لا پتا ہیں یہ لوگ کہاں فسے ہوئے ہیں آج اتراخن میں کیا کیا ہوا کتنے لوگ بچائے گئے ہیں جو لوگ ابھی تک فسے ہوئے ہیں وہ کب تک لوٹ کر آئیں گے اور کیسے آئیں گے وہ دیکھیں کھنڈ کھنڈ ہوئے اتراخن میں تباہی کے ایسی سنامی آئی جس نے اتراخن کے نو زلوں کو پوری طرح سے نیستان آبود کر کے یہ ہے سب سے زیادہ پرباوت اتراخن کے تیرہ زلوں میں سے یہ نو زلے ہوئے ہیں ہم آپ کو میک کے ذریعے دکھاتے ہیں یہ روٹ میک ہے پورے انڈیا کو دیکھ پا رہے ہیں اور اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو لے کر چلتے ہیں اس میک کے ذریعے اتراخن کے ان علاقوں میں اور دیکھتے ہیں وہ کون کون سے علاقے ہیں جو سب سے زیادہ پرباوت ہوئے ہیں اتراخن کن کن راستوں سے ہو کر قیامت گزری وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں حریدوال اس کے بادشری نگر جوشیمٹ ببرینات کیدارنات کیدارنات سے آگے بڑھ کر گنگوتری اور اس کے بعد یامونوتری آپ کو بتا جیں جو تازہ آکڑے سامنے آئے ہیں اس کے مطابق اکیباً تیز ہزار ایک سو بیانبے لوگوں کو بچائے جا چکا ہے جبکہ انچاس ہزار پانچ سو لوگ ابھی بھی تھسے ہوئے ہیں راحت اور پچاپ کا کام زوروں پر ہے اور یہاں پر تمام ہیلیکوپٹرز تگایے گئے ہیں ایس ایس بی آرمی کے تمام جوان لگتاد لگے ہوئے ہیں کہ جل سے جلد یہاں پر ریسکیو آپریشن کو پورا کر لیا جائے حالانکہ یہ بھی جا رہا ہے کہ ریسکیو آپریشن کو پورا کرنے میں کئی طرح کی دکتوں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو وہاں پر تمام جوان اس وقت لگے ہوئے ہیں ہر دوار اگر ہم پٹیکولر ہر دوار یعنی شف کی نگری کی بات کریں یہاں پر ارتالی شب نکارے گئے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا گنگا کی لہروں میں ہو سکتا ہے یہ تعداد اور زیادہ بڑھ جائے ہر دوار سے تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے تباہی کا کیا روٹ رہا کیا سفر رہا یہ ہم نے آپ کو دکھایا لیکن اپنوں کو کیسے دھونڈا جائے اس کی ویب سائٹ کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو جان کاری دی